اسلام علیکم لسنرز انہوں نے اس نیت سے وہ گھر لیا کہ اگر وہ اس گھر میں صحیح طریقے سے ارجسمنٹ ان کی ہو گئی تو پھر وہ اس گھر کو خرید لیں گے کیونکہ اس سے پہلے وہ کمبائن فیملی میں مامو سارے رہتے تھے میرے دونوں مامو اکٹھے تھے کسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ان کو وہ گھر چھوڑنا پڑا بہت جلدی میں انہوں نے اس گھر کی شفٹنگ کی ایک بہت چھوٹا لاہور کا محلہ تھا جس کے اندر انہوں نے وہ گھر لیا اور میں اس محلے کا نہیں منشن نہیں کروں گے فیضہ کہتی ہیں مامو نے جب گھر شفٹ کر لیا امی بہت مامو سے پیار کرتی ہیں تو ہم فوراں مامو سے ملنے کیلئے گئے اور مامو کے گھر جیسے ہم لوگ گئے تو مامو کا گھر چھوٹا سا تھا اور اچھا گھر تھا گھر نیچے سے بلکل بند تھا اوپر جب گئے تو گھر کافی کھلا تھا اوپر تین روم تھے کہتی ہیں کہ دو دن تھی گزرے تین دن کے بعد اچانک سے رات کے ٹائم محسوس ہوتا تھا کہ جیسے سیڑھیوں سے کوئی اتر کر نیچے آتا ہے کیا آتا ہے کون آتا ہے یہ کچھ پتہ نہیں تھا دروازہ کھول کر دیکھا جاتا تھا تو نیچے کوئی بھی نہیں ہوتا تھا ہم لوگ اپنے روم کے دروازے بند کر کے اس لیے سوتے تھے کہ نیچے جو اوپر جانے کی سیڑھییں تھیں ان کے آگے دروازہ نہیں تھا اور لوگوں کے چھت بلکل ساتھ ساتھ تھے ایک دنوں کہتی ہیں کہ شام کا ٹائم تھا میری مومانی کہتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی مغرب کے ازانے شروع ہو گئی تھی میری کہیں پہلے آنکھ لگ گئی میں نے کیا دیکھا کہ اچانک سے میری کمرے کے اندر ایک مرد آیا ہے اور وہ کالے رنگ کا بلکل بلیک اس کا شیڈو ہے اور وہ دکھنے میں ایک مرد لگ رہا ہے میں نے شور مچایا کہ کون آگیا کوئی چور آگیا سیوڈیو سے اتر کے لیکن میرے شور مچاتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ وہ شیڈو غائب ہو گیا اور میری ہزبنڈ اور بچے میرے قریب آگئے انہوں نے کہا کہ شاید تم نے کوئی وہم ہوا ہوگا کوئی خواب دیکھا ہوگا میں نے بھی اس کو ایک خواب ہی سمجھا تین چار دن کے بعد چھت بھی یوں لگتا تھا جیسے کوئی بھاگ رہا ہوتا ہے جو کوئی سیڈیو سے نیچے اتر کے آ رہا ہوتا ہے ہم سب یہ آوازیں نوٹ کرتے تھے میرے ہزبنڈ نے کہا کہ لگتا ہے کوئی چور وغیرہ کا معاملہ ہے مجھے یہ اوپر سے جا کر ایک دفعہ دیکھنا چاہیے میرے ہزبنڈ کے پاس ہمیشہ سے ایک پسٹل ہوتی ہے انہوں نے اپنی پسٹل نکالی اور وہ چھت کی طرف اوپر گئے لیکن اوپر کچھ بھی نہیں تھا ان کی اوپر جاتے ہوئے بھی بعد میں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ایک انسان نہیں جیسے چار پانچ لوگوں کی چھت کی اوپر بھاگنے کی ادھر ادھر جانے کی آوازیں آ رہی تھی ساری رات کوئی چھت کی اوپر بھاگتا تھا محلے کے مولوی صاحب کو بلایا گیا ہم نے کہا کہ ہمیں تو ایک ہفتہ ہوئے اس گھر میں شفٹ ہوئے تو ہمارے ساتھ ہی کیا معاملہ پیش آ رہا ہے انہوں نے چھت پہ جا کے سارا کچھ دیکھا انہوں نے کہا کہ ادھر جن کے سو سے بھی اوپر کی تعداد میں بیٹے اور بیٹی ہیں بچے اور بچی ہیں جو کہ ساری رات بھاگتے ہیں وہ سکون نہیں کرنے دیتے شرارتی ہیں ابھی تک تو وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے رہے شاید وہ نقصان نہ بھی دیں لیکن وہ آپ کو ڈرا رہے ہیں کہ شاید آپ لوگ خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں وہ کہتی ہیں کہ ایک کمرہ تھا جس کا دروازہ باہر گلی کی طرف کھلتا تھا وقت گزرتا جا رہا تھا دوپہر گرمی کا موسم تھا تو میں وہ اپنا دروازہ کھول کے ڈرائنگ روم کا باہر کی طرف اور آگے پردے کی ہوئے تھے ادھر انہوں نے اپنا کوئی سیٹ اپ بنایا ہوا تھا کچھ کپڑے وغیرہ سیل کرنے کا کہتی ہیں دو عورتیں میرے پاس آئی ہیں وہ دو عورتیں انتہائی عجیب سی تھی ان کے کپڑوں کے کلر اور وہ دکھنے میں بھی بڑی عجیب تھی وہ خاموشی سے آئی اور ایک عورت ان میں سے بول رہی تھی میرے پاس بچوں کے کچھ کپڑے تھے خریدنے والے جو کہ لوگ خریدتے ہیں انہوں نے بچوں کے وہ کپڑے خریدے ایک عورت نے صرف مجھ سے اتنی بات کی وہ کپڑے دیکھتی جا رہی تھی انہوں نے مجھ سے پیسے پوچھے میں نے ان کو پیسے بتا دیئے وہ پیسے انہوں نے مجھے دیئے اور وہ کپڑے خرید کر گرمی شدید دوپہر میں وہ عورتیں باہر کی طرف چلی گئی سب سے بڑی حیرانگی کی بات جو میں آپ کو بتاؤں وہ یہ تھی فیضہ کہتی ہیں مامو ممانی بتاتی ہیں وہ جو کپڑے میں نے ان کو سیل کیے تھے کچھ دن کے بعد میری گھر کی چھت کی اوپر وہ کپڑے مجھے دیوار کے پاس گرے ہوئے نظر آئے اس ٹائم میں بالکل لا جواب ہو چکی تھی کہ یہ تو وہی سوٹ ہیں جو بچوں کے ڈریسز ہیں جو میں نے کسی کو سیل کی ہیں وہ دو عورتیں خرید کے لے کر گئی ہیں اور یہ ایٹم اور نہیں ہے میرے پاس تو یہ گھر میں کیسے آ سکتے ہیں یہ تو سیل ہو چکے ہیں وقت گزرتا جا رہا تھا مجھے وہ چیزیں نظر آتی جا رہی تھی چھت کی اوپر بہت زیادہ لوگوں کا اکٹھے ہونا گرمیوں کا موسم تھا نیچے سے گھر بالکل بند تھا اب ہم لوگوں نے بھی چھت پر سونا تھا ہم لوگ چھت پر سونے لگ گئے تو اچانک سے یوں لگتا تھا کہ چھت کے کمروں کے اندر جیسے کوئی کسی کو پیٹ رہا ہو برے طریقے سے مارا ہو شور مچا رہا ہو ایون کہ ہم لوگ ان آوازوں سے تنگ آ کے نیچے کی طرف جب جاتے تھے تو جیسے ہم سڑھیوں سے نیچے اتر آتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے چھت کے اوپر کوئی بہت بھاری چیز نیچے گری ہے اور یہ ہمیشہ ہوتا تھا جب بھی ہم رات کے ٹائم چھت پر جاتے تھے یہ واقعات حد سے زیادہ بڑھتے جا رہے تھے دو سے تین سال ہم نے انہی حالات میں ادھر گزارے میں جب بھی گھر میں میٹھے چاول بناتی تھی تو مجھے رات خواہ میں ایک عورت ملتی تھی اور وہ عورت آ کر مجھ سے چاول مانگتی تھی اور میں اس عورت کو خواہ میں چاول دے دیتی تھی جب میں اس عورت کو چاول دیتی تھی خواہ میں تو اسی دن صبح اٹھ کر مجھے بہت زیادہ مالی فائدہ بھی ہوتا تھا یہ بات بھی کافی حیران کن تھی وہ عورت آتی تھی اور چاول لے جاتی تھی میں نے اپنے خامد کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا کہ جب بھی میٹھے چاول بناو نا تو تم ایک پلیٹ میں چاول ڈال کر چھت پر رکھانا کیونکہ وہ کہتی ہے کہ میں نے خواہ میں اس عورت کو چھت سے اترتے نیچے دیکھتی تھی اور میں اس کو دے دیتی تھی میں چھت پر جا کر وہ کہتی ہے پلیٹ میں چاول ڈال کر رکھائی پورا دن گزرا چاول بلکل ویسے کے ویسے تھے لیکن جیسی میں صبح چاولوں کی پلیٹ لینے کے لیے اوپر گئی تو میں نے دیکھا وہ پلیٹ بلکل خالی تھی جیسی میں نے ان کو چاول دی اس دن کے بعد میرے حالات میں اور صدھار آنا شروع ہو گیا میرا کام میرے ہزبنڈ کا کام دنوں میں چمکا اس طرح چمکا کہ ہم لوگوں نے اس گھر کو خرید لیا گھر چونکہ بہت چھوٹا تھا دھائی مرلے کا وہ گھر تھا ایک اب اس گھر میں رہنا ہمارے لیے مطلب تنگ تھا وہ گھر ہمارے لیے میرے ہزبنڈ کہتے تھے کہ میں نے اس گھر کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں چھوڑا تم جو مرضی کر لو لیکن میں اس گھر کو نہیں چھوڑوں گا میں نے کسی بھی بڑے گھر میں نہیں چھوڑا میں نے جب میٹھے چاول بنانے میں نے اوپر جا کر رکھانے اب اوپر جو چھت پر وہ بھاگنے کی آوازیں آتی تھی وہ بالکل کام ہو چکی تھی نہ ہونے کے برابر تھی ہم چھت پر جا کے سوتے بھی تھے وہاں پر بیٹھتے بھی تھے لیکن کوئی مخلوق ہمیں تنگ نہیں کرتی تھی ایسے لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ پیچپ کر لیا ہے سلح کر لیا ہے کوئی معایدہ تیپ آ گیا ہے معایدہ یہ تیپ آیا تھا کہ میں ہر جمرات والے دن چاول بنا کر چھت پر رکھاتی تھی ایک کمرہ تھا اور اس کے آگے ایک لکڑی کا دروازہ لگا تھا اسی کمرے کی طرف سے میں نے خواہ میں دو دفعہ دیکھا تھا کہ وہ عورت اس کمرے سے نکلی ہے اور سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آ رہی ہے انہوں نے بقاعدہ طور پر مجھے اشارہ دیا فیضہ کہتی ہے میری یہ کہانی میں ان کی مومانی کی زمانی آپ کو سنا رہی ہوں چاول دینے لگی حالات بدلتے گئے ایک ڈھائی مرلے کے مکان سے ہم نے اپنے بڑے دو گھر خرید لیے ہمیں نہیں پتا تھا کیسے مالی فائدہ آتا تھا کون چیز تھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس سے مدد کروا رہے تھے شاید وہ کوئی بزرگ جنات تھے ان کے بچے تھے اب میری یہ روٹین ہو گئی تھی جہاں میں ایک پلیر چاولوں کی رکھتی تھی وہاں میں ایک بڑے برتن میں چاول ڈال کر اوپر رکھتی تھی میرے رزق میں اضافہ ہوتے جا رہا تھا گھر میں بنانے کے بجائے اب دیکھ بنایا کرتی تھی ایک دن میرے خامد کے ذہن میں یہ بات آئی فیضہ کہتی ہے سوری ان کے مامو کی ذہن میں وہ کہتے ہیں انہوں نے پوری میٹھے چاولوں کی دیکھ بنوائی اور میٹھے چاولوں کی دیکھ بنا کر جتنے چاول تھے انہوں نے چھت کے اوپر رکھتی ہے اور انہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ تم لوگوں میں سے کوئی بھی دس دن اوپر نہیں جائے گا دیکھ کو اوپر پڑے رہنے دو انہوں نے دیکھ کو اوپر پہنچا دیا اور چاول بھی اوپر پہنچا دیا دس دن کے بعد جب وہ گئے تو دیکھ بلکل خالی تھی کچھ دن گزرے کچھ دن کے بعد مومانی کہتی ہیں کہ جس کمرے گیا کہ دیکھ رکھتے تھے اس کمرے کے اندر زمین میں عجیب صاحب فرش فرش پھٹنے لگ گیا بچے اوپر جاتے تھے بچے کھیلتے تھے اوپر نیچے گھومتے تھے تو کئی بچوں نے انٹے وغیرہ نکالنی شروع کر دی کھیلنا شروع کر دیا مٹی نکلتی تھی بہت پرانا قدیم گھر تھا وہ بچوں نے نیچے آ کر شور مچا دیا کہ ادھر تو نیچے ایک پورا کمرہ ہے ہم لوگ کافی احران ہوئے نیچے کمرہ کیسے ہو سکتا ہے چھت کا کمرہ ہے یہ خیر وہ کمرہ نہیں تھا چھت اور نیچے والے اس حصے میں ایک تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی تھی جیسے ہم نے اس جگہ کو دیکھا تو اس جگہ کے اندر مومانی کہتی ہے کہ ایک چھوٹے سے برطن میں کوئی چیز تھی اس کے اندر مجھے لگا کہ جیسے پرانے زمانے کے سکھوں کے دور کے جو برطن ہوتے ہیں یہ وہ ہی ہیں مومانی کہتی ہے میں نے اور تمہارے مامو نے وہ جو برطن تھا اس کو باہر نکال لیا باہر نکال کر جب دیکھا تو وہ سارا گولڈ کا بھرا ہوا تھا ہم لوگ ہم لوگ الفاظ نہیں بتا سکتے وہ کہتی ہیں کہ وہ کیا ہم لوگوں کی اس ٹائم فیلنگز تھی ہم نے یہ اپنے محلے میں کسی کو بھی بات نہیں بتائی ہمارے حالات اور زیادہ صدر کے سب محلے والے ہمیں کہتے تھے کہ آپ کی اتنا آپ کا بڑا گھر ہے اور اس کے باوجود آپ اس چھوٹے سے ڈائمر لے کے گھر میں رہتے ہیں ہم لوگ نے اپنے وہ دو گھر رینٹ پہ دے دیئے اس کے بعد اللہ نے ہمارے حالات اور صدرنا شروع کر دی ہمارے حالات صدر دے گئے فیزہ کہتی ہے ان کے مامو کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے ان کی ممانی ہے ان کے بچے ادھر ہی رہتے ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ اپنے بڑے گھر میں موو ہو گئے ہیں وہ اپنے ایک بیٹے کے ساتھ اسی گھر میں رہتی ہیں ماشاءاللہ صحیح تندرست ہے میں آپ کے ساتھ محلے کا نئے منشن نہیں کروں گی اور یہ ایک کہانی تھی فیزہ کی کہتی ہے اس گھر میں جنات تھے بہت زیادہ بزرگ جنات تھے جو کہ بہت زیادہ انسان کو کامیابی دیتے تھے اور اب بھی ممانی ادھر ہی ہیں ان کا وہ بیٹا وہ کہتا ہے کہ میں اپنی شاتی کے بعد اسی گھر میں رہوں گا وہ ان کا چھوٹا بیٹا ہے اور وہ اپنی والدہ سے بہت محبت کرتا ہے اور ان کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہے اور ان کی کہتی ہیں کہ میں نے ہمیشہ اس گھر میں رہنا ہے میں اس گھر کو کبھی سیل نہیں کروں گا یہ میرے بڑھوں کا میرے لیے ایک خاص طوف ہے یہ کہانی تھی فیزہ کی جو انہوں نے لاہور سے شیئر کی کیسی لگی لیسنرز آپ کو اپنا فیڈویگ مجھے ضرور دیجئے گا اور آپ بھی اپنی خوفنا کہانی یہ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ایمیل آئی ڈی اور فیس بوک آئی ڈی پر اور میرے اس چینل کو سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اور جو نیو ہورر چینل ہے جو کہ ہورر نوول افیشل کے نیم سے ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں منشن ہے اسے بھی سب لوگ سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کر کے والدین جیسی خوبصورت نحمت کی اور بزرگوں کی عزت کریں قرآن پاک نماز اور درود شریف کو اپنی زنگی کا پکا وظیفہ بنا لیں اچھے کاموں کو تو اللہ پاک ضرور کام جابییں دے گا آسانیوں کے راستے کھولے گا اور اسی کے ساتھ اپنی عوث نیلم یاسین کو اجازت دیجئے دعاوں میں جات رکھے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان موسیقی